عوضباللہمی شلطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر شاہد مسعود آپ سب جتنے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ گفتگو سن رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم اور پچھلے چوبیس گھنٹوں سے چوبیس و تاریس گھنٹوں سے یہ جو ایک تھرتلی پھیلی ہوئی ہے میڈیا میں اور ہر طرف ڈاکٹر شاہد مسعود عدالت سے فرار ہو گئے اور ان کا گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کرپشن کی ہے میگا کرپشن پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود ہے اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں سارے تو میں نے کہا کہ میں ادھر آپ سے تھوڑا سا تھوڑی سی گفتگو اس پلیٹ فارم پر شیئر کروں کیونکہ میڈشنی میڈیا پر میں جب آنگا تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ میں ڈسکس نہیں کروں گا اور جلدی آ جاؤں گے انشاءاللہ ہوا یہ ہے کہ دو ہزار جیسے آپ میں سے یقین ہے بہت سے لوگوں کو علم ہوگا دو ہزار آٹھ میں میں پاکستان ٹیلیویجن کورپریشن کا مینجنگ ڈائریکٹر اور چیئرمن اس کے طور پر میں نے جمعہ داریاں سنبھال لی اور تین چار مہینے کا میرا عرصہ تھا اور یہ وہ عرصہ تھا جس میں بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی تھی عدم اس تحقام جو میں کہہتا ہوں سارے داروں میں خاص طور میں پی ٹی وی میں اس لیے تھا کہ پی ٹی وی میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ موجود ایک اسٹیٹس کو کوئی توڑنے کی پوشش کی اور جتنے سینئر ساتھی ہیں جو اس وقت میڈیا سے وابستہ تھے وہ کشمہ کشمہ جانتے ہیں اس دور کے آباروں میں بھی بہت سی سٹوریز آئیں اور میرا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ بہت زیادتی ہے قوم کے ساتھ کہ ایک ادارہ جو منافع بخش ہو سکتا ہے کیونکہ میں جیو اور ای آر میں میں کام کر چکا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ کارپرٹ اسٹرکٹر سے اگر آپ آتے ہیں گورنمنٹ سائٹ پہ تو کس طرح خسارے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں شروع میں جب گیا تو مجھے پی ٹی وی کے جو بہت سینئر اور اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اور صاحب غلط جگہ آگئے ہیں آپ اس سے کہا کوئی صحیح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنی ضبر اتنی طاقف اور بدماشیہ ہے کہ وہ آپ کو یہاں رہنے ہی دے گی اور ملازمین جو اچھے لوگ وہاں پہ بے شمار جنہوں نے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھا اور آج بھی جو جنرل پی ٹی وی کے ملازمین تھے اور کام کرنے والے اچھے لوگ تھے تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا پی ٹی وی میں اور اس وقت یہ تھا کہ سیاسی بھرتیاں کرو سیاسی بھرتیاں اور میں کہتا تھا یہ سیاسی اور یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے یہ ریاستی ادارہ ہے جو میرا ہمیشہ سے نکتہ نظر آئے اور آج بھی ہے یہ ریاستی ادارہ ہے پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن اور پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ کس آدمی کو کیسے بھرتی کیا گیا ہے یہ آدمی غیر قانونی ہے کیا سیلری پیکج کے ہے میرے بہت بڑا سا سیلری پیکج آنوس ہو گیا وہ میرا سیلری پیکج نہیں تھا میں وہ سیٹ اس پوسٹ کا سیلری پیکج تھا جو بھی اس سیٹ پہ آتا اس کو وہی سیلری پیکج ملتا میں نے آکے اتراز اٹھایا میں نے کہا جیتنی سیلری اسنی زیادہ سیلری کیوں ہیں اس کو کم کریں پتہ چارا کہ جو مجھ سے نیچے والے خودے پہ تھے جو میری جونئر تھے ان کی سیلری بھی نیچے ہونی چاہیئی تھی اور پھر جو اس سے نیچے والے تھے ان کی سیلری بھی اور وہ میں اختیار نہیں رکھتا تھا وہ سب کرنے کا کیونکہ اس کے لئے پھر ایک بورٹ بیٹھے گا پھر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بیٹھے گی اور پھر اس کے بعد کیابنٹ اپروف کریں کیا کرے گا اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت ہنریبل مینسٹر تھی ان کے ساتھ میرے اسی بات پر اختلافات ہوئے اور سارا میڈیا جانتا ہے اور اخبارات اس دور کے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں اس سے میں نے زوران یہ کیا جو میں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ پی ٹی وی کا میں ایک تھرڈ پارٹی باہر کی پارٹی پی ٹی وی کا آرڈٹ کریں گی مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی ہے کیا پی ٹی وی میں کتنے ملازمین ہیں کتنے لوگ ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باہر کی پی ایم جی کو میں نے کہا کہ آپ آکے پی ٹی وی کا آرڈٹ کریں اس سے پہلے وہ آزار اپنا خود ہی آرڈٹ کرتا تھا خود ہی وہ صحیح ہیں ہم اچھے ہیں ہم بہت زبرزستے ہیں ہمیں ہماری طرح کھائیں بڑا دو اوپر کے لوگ میں ان کی جینور پرانے ملازمین ان کی بات ہی نہیں کر رہا وہ جو سیاسی بھرتیاں یا جو دو نمبر لوگ تھے تو انہوں نے شرمج آ دیا ایک ہنگامہ پبا ہو گیا لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے میں کامیاب ہو گیا برپور ہنگام آ رہی ہوتی رہی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداز میں میں ایک ٹی بی یعنی ایک سٹیشن کا پی ٹی بی ایک خاص سٹیشن کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں سے خبریں نہیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ پتا چلا کوئی چھبیس ستائیس نیوز کاسٹرز اہل و ایال بھی ہیں سارے وہ سارا کا سارا اس آڈٹ میں آ گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے پی ٹی بی سے کہا کہ ان کو فارغ کریں پوری طور پر بطور چیئرمن ایم ڈی میں نے ان کو کہا کہ فارغ کریں وہ کانٹریکٹ پہ تھے ان کے سیلوریز بہت زیادہ تھی جو جنون ملازمین تھے پی ٹی بی کے پی ٹی بی کو خسارہ ہو رہا تھا اور میں نے اس کے بعد وہ ریپورٹ جا کے سینٹ کے اندر پیش کرتی سینٹ قائمہ کمیٹی وہاں تک میں جا سکتا اور اس وقت قائمہ کمیٹی سینٹ کی تھی کو تاریخ عظیم صاحب جو کہ کینیڈا میں ہمارے ہائی کمیشنر ہے اس وقت بعد میں وہ مسلم بھی قنون میں چلے گئے تھے انہوں نے تاریخ عظیم صاحب نے اور باقی سارے لوگوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کروا کسے لیا اور بڑی بہت ایفریشیٹ کیا اس وقت کے اخبار بھی جتنا وہ چھاپ سکتے کتبار وہ چھاپے ہوئے لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے مجھ سمیت جو سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے لوگ تھے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور یہ صرف پی ٹی وی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے شخصیات باہر بیٹھے ہوئے بدماشیہ کا بہت بڑا حصہ کسی نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں کسی نے کیا کیا ہوئے کوئی ڈرامے بیچ رہے ہیں پی ٹی وی کو بہت کچھ ہو رہا تھا پہرحال میں ایک بات اور بھی آن پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے میں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد مجھے ایڈوائزر ٹو پر آئے منسٹر منسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا یعنی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے جو تاثر ہوتا ہے کہ ٹاکس چاہت نے نکال دیا گیا پتہ نہیں کیا ہوگیا ایسے نہیں ہوا اور میں نے ایز ای منسٹر آف سٹیٹ اس کے بعد ریزائن کیا اور پھر میں نے جیو جوائن کیا ایز ای گروپ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور پھر میں نے میرے مطابق وہاں سے شروع کیا اور یہ وہ دور ہے جب میں حکومت کا سخت نقاد ہوں بینظر بھٹو صاحبہ کہ شادت کے حوالے سے پرگرامز کر رہا ہوں ادلیہ بہاری تحریک پر پرگرامز کر رہا ہوں یہ بارہ ڈبے کا جو سارا ویڈیو بن رہا ہے یہ بنا رہا ہوں یہ پورا وہ جو میں اور حکومت کی پابندیاں لگ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ادلیہ بہاری تحریک چل رہی ہے یہ میرا یہ وہ عرصہ ہے اس کے بعد میں جیو میں رہتا ہوں پھر میں ای آ وائ کو جوائن کرتا ہوں ایز ای پریزیڈنٹ دوبارہ اور پھر کچھ عرصے میں وہاں رہتا ہوں یہ وہ دن ہیں جب سیلاب آگیا ہے پاکستان میں کیبل پہ اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیو بین ہو جاتا ہے مختلف چینلز بین ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور سپریم کورٹ لیپ دے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کے بعد چھوڑ چھاڑکے میں آگیا پی ٹی بی اب یہ ہوتا ہے جناب دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ یہ وہ دور ہے جب دھرنا ختم ہو رہا ہے اور میں آیان علی جو ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں ٹی بی پہ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آکے کہتے ہیں کہ جی وہ دوہزار بارہ تیرہ میں کوئی آپ جب جس زمانے میں تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے امڈی بنے تھے اس زمانے میں آپ نے وہ آپ کے سامنے کوئی مارکٹنگ کا آدمی آیا تھا اور اس نے آکے سائن کروا لیا تھا کسی پیپر پہ اور آپ میں نے کہا تھا کروایا ہوگا بھائی وہ جو جی اس کی انکوائری دوبارہ شروع ہو گئی وہ تو کمپنی اثر میں تھی نہیں کمپنی نہیں تھی بھائی تو میں دوہزار آٹھ ہو گئے تو کمپنی نہیں تھی تو وہ کہہ رہے ہم نے اس وقت کی دوہزار آٹھ میں آپ چلے گئے وہ نو میں بھی تھے وہ دس میں بھی تھے وہ گیارہ میں بھی وہی کمپنی جو کمپنی والے جالی کمپنی تھی اور وہ بارہ میں بھی تھے وہ تیرہ میں پتہ نہیں کب تک وہ کام کرتے رہے اور اس کمپنی نے پھر کوئی دونمری کر دی وہ لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے اس کے بعد پی ٹی وی کے جن لوگوں کو میں نے نکال دیا تھا کہ وہاں سے ہٹنے کے بعد وہی لوگ واپس آ گئے جو اگلی انتظامی آئی اس نے سارے ان لوگوں کو وہ واپس لے کر آ گئے جن کو میں نے نکالا تھا جس کی نتیجے میں آج جو صدارے کا بیٹا تھا رکھے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے انکوہری کی اور مجھے کچھ نہیں بتا مجھ سے نہ پوچھا نہ مجھ سے بات کی اور مجھے آگے کہا کہ جی یہ آیان علی کے دور کی بات ہیں میں خاموش میں سیریس نہیں لیا اس کو اس کے بعد یہ ہوا یہ چلتے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے جاتے تھے یہ ہوا کہ آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے جب یہ جالی اکاؤنٹس اور یہ سارا معاملہ ہوا اور تین ماہ کی پابندی تھی میرے پر تو میں نے یہ حراسہ کرتے تھے آکے تو میں نے ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں کوئی تحقیقات وغیرہ وہ خدا جانے حراسہ مجھے کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا کمپنی میری تھی کہتے ہیں نہیں لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے پیسہ جتنا لوٹا تھا وہ لے لیا پتا چلا اس کا اسی نوے فیصد پیسہ بھی ان سے لے لیا اور وہ کمپنی کئی سال تک کام کرتی رہی میں نے کہا میری کیا دلتی کہ آپ اسے دینڈی تھے یہ جو میں نے آپ کو نبتہ بتایا یہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا دوہزار چودہ میں یا پندرہ میں یا تیرہ میں خدا جانے کب خود ہی انکوئری ہوئی اور پکڑا کے اس بات پر کہ آپ اس پر پیسوں پر لڑائی ہو گئی ہوگی کیونکہ میرے تو جانے کے بعد وہ لوگ کام کرتے رہے بھرتی ہو گئے دوبارہ چلتا رہا معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد خود ہی وہ لوگ بیٹھے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا ہونے نے اور خود ہی انکوئری کی اور ان لوگوں پر گئے فائر کارٹ دی اور وہ لوگ مان بھی گئے کہ ہاں جی ہم نے پیسہ کھایا اس کے بعد انہوں نے قسطوں قسطوں میں جو مجھے میں کہا ہوں انہوں نے واپس میں مل جل کے ان کو پیسہ بھی واپس کر دیا پتہ نہیں تین کروڑ میں سے کوئی ڈھائی کروڑ یا دو کروڑ پتہ نہیں ساتھ ٹلا کیا سبتہ اللہ پتہ نہیں وہ پی ٹی وی والے پتہ بھی نہیں رہے اچھا وہ پیسہ بھی واپس ہوتا رہا اب پندرہ میں جب میں آیان علی کا شروع کرتا ہوں قصہ تو میرے پاس آکے مجھے کہتے ہیں کہ نوٹ صاحب آپ وہ ذرا یہ آیان علی کا معاملہ چھوڑ دیں پھر مجھے کہتے ہیں وہ کبھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ یہ چھوڑ دیں آیان علی اور یہ جالی اکاؤنٹ میں نے کہی نہیں میں یہ کیا اور آپ یہ دھرنا اور یہ سارے معاملات اس پر ذرا حال اور آپ ذرا جو صاحب ہمارے خزانہ جو ملک میں نہیں ہے اس وقت وہ ان کا بھی آپ یہ دیکھیں نا ان کے بھی آپ خزانہ یہ بات کریں میں نے کہا یہ اس کا کیا تعلق ہے یہ اور تم لوگ موسیق کیا نہیں وہ دیکھیں نا آپ اس وقت جو تھے وہ آپ ڈی ہوا کرتے تھے میں نے کہا بھائی میں نے ایم ڈی ہو گئے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ واپس آگئے وہ چار سال اور کام کرتے رہے دوبارہ اور انہیں کیا گھپلے کیے پھر آپ اس میں لڑائے ہو تو میں کہا سے آگئے بیچ میں نہیں وہ آپ تو ایم ڈی تھے آپ نے سائن کیے تھے تو خیر میں نے ان کو میں اس کو لائٹ لیتا تھا تو تین مینے کے پابندی لگی میں باہر چلا گیا تو میں نے حراسہ کرنے کا ان پر کیس ڈال ہوگا تھا اور ہائی کوٹ انتہاری ہماری محترم ہائی کوٹ نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈاکٹر شاید کو حراسہ نہیں کریں اور میں مجھ سے بھائی تھا میں تین ماہ یہاں بین تھا تو میں کیا پاکستان میں کرتا تو میں دوسرے ملک میں تھا تو میں نے بائیس مارچ کی تعریف تھی بائیس مارچ کو ہائی کوٹ میں کیس تھا انہوں نے 29 یا 28 تاریخ کو ایک ماہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک دو تین کر کے تین نوٹس بھیجے اور تین نوٹس بھیجنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی وہ ایف آئی آر جو ان لوگوں میں کٹی ہوئی تھی وہ دو یا تین لوگ جن کو پکڑا ہوا تھا دو آزار چودہ سے یا بارہ سے یا تیرہ سے ہر دوئے یہ غلط ایک بات کرتے ہیں میرے سامنے آکے اس ایف آئی آر میں میں چونکہ ملک میں نہیں ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر کر دی کہ ڈاکٹر شاید مفرور ہیں ہمارے ساتھ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے ہیں میں تین سال سے ان سے متھا پوڑی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہے کیا بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں یا حفاظتی زمانے 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 لے کے میں اپنا کام شروع شروع کر دیتا ہوں پھر اچانک یہ جب میں جالی اکاؤنٹ شروع کرتا ہوں دوبارہ یہ پھر دوبارہ تیز ہو جاتے ہیں انسان مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں تیز ہو رہے ہیں لیکن میں یہ وہ دینے پچھلے پندرہ بیس پچیس دن مہینہ دو مہینہ جب میں جالی اکاؤنٹس پر آگئی ہوں کہ جالی اکاؤنٹ چولے کر ہوں اب کل کیا ہوتا ہے میں زمانے پہ ہوں ادھر سے ادھر brace وقت میں کیا ? ہر پیشی میں ہر پیشی میں آیا میں ایک ہر پیشی میں آپ کل جو بیری میں کل کیا ہوتا ہے اور میری پیشی مuzہ دادت میں ہو رہی ہے جہاں نواز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں کل جو نواز شریف صاحب جس وقت پیش ہوئے ہیں میں وہاں تھا اب ہی کہ ہمیں ڈاکٹر شاید فرار ہو گئے وہاں پر میری موسیقی نون کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہائی سیکیورٹی رینجرز پولیس دنیا بھر کی وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی اور اندر عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ایک شناختی کارڈ رکھتے ہیں پہلے پھر کروز کرتے ہیں پھر آپ باہر آتے ہیں شناختی کارڈ اب نہ لیتے ہیں تو وہاں پر کل میں رومر کیا انکشاف ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ جس کی وجہ سے کہ وہ جو کمپنی تھی جس کے اوپر میرے اوپر اعظام لگا کہ جی آپ ایم ڈی تھے وہ کمپنی کئی سال بعد میں بھی کام کرتی رہی اور کئی سال کے اندر کیا اس نے گھپلے کیے اور ایسی پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیوں اور کام کر رہی ہیں پی ٹی بی میں یا ملک کے دوسرے سرکاری اداروں میں کل جراب ان کے جو انتہائی محترم وکیل آتے ہیں عدالت میں وہ کہتے ہیں جی یہ کمپنی جو ہے جس جس کے ساتھ ہم نے پی ٹی وی نے اس زمانے میں کوئی معایدہ سائن کیا تھا وہ تو دے کے ملانے والی کمپنی ہے یہ میرے اوپر کل انکشاف ہو رہا ہے عدالت کے سامنے جو محترم جل سے کہ دے کے ملانے والی کمپنی ہے وہ نے دے کے ملانے والی کمپنی ہے تو میں اس کے بعد جس صاحب نے کہا کہ کچھ دیر میں فیصلہ سنا کی جائے گا تو میں ویٹ کرتا گھنٹہ دو گھنٹے ہم نے انتظار کیا اس کے بعد بہت وہاں پہ مجموعہ کیا نوازشی صاحب آگیا سے تو میں وہاں سے چلا گیا دوپیر کے وقت خیر ہو فیصلہ ناؤں سوا کافی دیر پاس اب اس میں بات ہی ہے ساری کہ وہ کمپنی کس نے بنائی میں نے نہیں بنائی وہ کمپنی کب تک چلی وہ کمپنی میرے پی ٹی بی چھوڑنے کے کئی سال تک چلتی رہی اس کو چلانے والے لوگ کون تھے جن کو میں نے نکال دیا میرا میرا کیا تعلق ہے اس سے اس کمپنی سے کہ وہ کمپنی پورے سارا جو وہاں پہ بڑے بڑے عوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جو اچانک کہہ رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے خود سائن کے تو بھائی آپ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں آپ نے کوئی میرے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو سلانا میں دیکھیں ہمارا ادار آیا اور بڑی محترم شخصیات مابستہ ہیں وہاں پہ موجود بھی ہیں بیٹھی بھی ہوئی ہیں میری گزاری جائے اس وقت کہ ذرا پچھلے دس سالوں کا وزیر آزم اور باقی جو ریاستی ادار ہیں پچھلے دس سالوں کا آڈٹ کرانے پی ٹی وی کا اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بزماشر کتنی کمپنیاں پی ٹی وی میں بنی ہوئی ہیں کس نے بنائی ہیں کب بنائی ہیں ان کے تھرو منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیونکہ کربالا چل رہا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ دے گے میں آنے والی کمپنی ہے جس پر مستہ اس وقت یہ سارا بورٹ سب لوگ بیٹھ بھوٹ کے سائن کروا کے ترے گئی تھا اور ان کی جان اس لیے لکھلی ہوئی تھی بزماشی حقیقی کہ میں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ دنوں سے اور اس وقت ایان لی کو میں نے دکھر چڑھا تھا پھر یہ ایکٹیو ہو گئے تھے یہ دو در پندرہ میں اور پھر اس کے بعد یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ یہ چار پانچ مہینوں میں کیونکہ پھر یہ دوبارہ جالی اکاون پی ٹی وی کے اندر کتنی کمپنی آئے باقی سرکاری اداروں میں کتنی کمپنی آئے اور اس میں یہ معاملہ میں نے اس کے بعد پر جب یہ بیل و آرہ کا معاملہ ہوا کہ میں عدالت سے کوئی بھی میں فرار اور ایسی یہ میں اب کیا دکھر گروہ ہمارے بھائییں ساتھی اور میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس میں ایسے ایسے بڑے نام ہیں میڈیا کے اس آڈٹ ریپورٹ میں کہ آپ اگر میں اس کو پبلک کروں تو لوگ حیران سر پیٹ کے رہ جائیں گے یہ یہ شخصیات جو پیٹی ہو گئے رہ گئے یہ کر کے کہیں بہرحال اس کے بعد اور ایم ڈیز آئے اس کے بعد آہ کاسمی صاحب آئے پھر یوسو بی ملتا صاحب آئے پھر مالک صاحب آئے پھر حسن صاحب ہیں لیکن یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن آپ نے چونکہ سٹیٹس کو کو توڑا ہتوڑا مارک ہے کہ یہ چوریاں نہیں ہوں گی یہاں پہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا تو اس وقت سے لوگ یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہا میں ان کی بات کروں جو ہے مستقل بدماشیہ چھوٹی سی تعداد میں ہر ادارے میں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ جو دیگوں والا کیس ہے اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی میں دیگوں والی کوئی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں وہ بھائی اس وقت آٹھ میں تب ہی تو میں نے نکالا تھا کہ جالی کمپنی ہے لیکن دیگوں والی ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ ہی دو نمبر تھے اور اس کے بعد وہ لوگ واپس بھرتی ہو گئے اور بھرتی ہو گئے آلہ ہوتوں میں پہنچ گئے اور چلا رہے ہیں انہیں بھی چلا رہے ہیں بیٹے ہوئے تو میری براہ کرمی میں نے پھر اپنے جو ہمارے مزد وکیل ہے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا جی میں جی کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا آپ میں اس وقت دو عدالت تھی یعنی ایک عدالت اور دوسری عدالت تھی درمیان میں ہوں اس وقت اور میں مکمل طور پر آئین اور قانون اور تمام چیزوں کی پابندی کر رہا ہوں میرے پاس پیسہ آیا اس کا نہیں پیسہ ان کے پاس ہے پیسہ وہ لے گئے اچھا میں نے کمپنی مرائی نہیں کمپنی جو یہ بلکل فلود اچھا کمپنی کس نے مرائی مجھے نہیں پتا کمپنی کب تک چلی مجھے نہیں پتا میری کیا بلدی میں ام ڈی تھا میرے سامنے سارے لوگ آ کے اور کیس کا بنا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا ڈاکٹر شاہد نے یہ سائن کر دیا بھائی یہ سارے منے چھنے کاکے جتنے بیٹھے ہیں وہاں پر یہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک بیٹھے ہی رہے اور دوہزار ہی اپ دوہزار کنز رہے ہیں جو کس کل پتا ہیرا بھائی مجھے کمپنی تھی تو پیسہ بھی برامت ہو گیا یہ ایپارٹنٹ بات ہے پیسہ برامت ہو گیا جو چور چکے تھے وہ ان سے پیسہ نکلایا تین کروڑا کا شاہد یاد تین کروڑ پاتا نہیں کتنا خدا جانے پچاس لاکگ یا کیا ہے اس میں سے دھائی تین کروڑ رجمہ کر دی اور باقی کابی انہیں اوعدہ کیا ہوئے کہ ہاں میں چوری کی ہے ہم واپس کریں گے پیسہ نہیں میرے اوپر کیا فائر کارٹی کہ ڈاکٹر شاہد ہمیں مل نہیں رہے شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور اس وقت جب میں مجھ سے باہر تھا پابندی کے وجہ سے جو تین ماں کی پابندی رگی تھی میں واپس آ گیا انہوں نے فائر کارٹی ہوئی تھی میں نے زمانت کرا لی زمانت کرا کہ میں ہر زمانت میں پیش ہوتا ہوں کل جو ہے انہوں نے وہاں کے انتشاف کیا عضالت کے اندر کہ یہ تو دیگوں والی کمپنی ہیں یہ دیگوں والی کمپنی شوہ بجھا دی دیگوں والی کمپنی کے س دنوں سے تو جو عضالت ہے ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا یہ تو دیگوں والی کمپنی ہے میرے پر بھی انگیزا ہوا لیکن اصل بات یہ ہے کہ برائے کم یہ بدماشیہ نے بچنا ہے یہ خود جو ہے یہ اپنے ہر ادارے پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی موت خود مر رہے ہیں میں تو اس میں دس سال دس سال کارٹ کر رہے ہیں ایسی ہزاروں کمپنیاں پی ٹی وی میں اس کا مطبعہ اور سلکاری اداروں میں کام کر رہی ہیں جن کے تھرو منی لانڈنگ ہوئی ہے باہر پیسہ میں تو کامی سے چیز پر کر رہا ہوں اور کل پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مصود بھی ایک بغوزے والا تھا جس کے جو ایک لوگ آئے چلتے پڑتے یہ شکر میرے اکاونٹ میں نہیں تھے پیسے یہ اللہ کا شکر ہے میرے اکاونٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے انہی کپنی کے اکاونٹ میں انہوں نے پتہ نہیں میرے آنے سے پہلے میرے آنے سے کچھ عرصے پہلے ہی کو کمپنی منی 2008 کا کھیلے گئے اور اس کے بعد یہ 11-12 تھے چلتے رہی تو میں نے بس آپ کو یہ بت اللہ کرپشن میں میں نہیں ہوں کرپشن میں وہ لوگ تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آکے اور میں بتا رہا تھا اس دوران میں مجھ سے باہر گیا اور انہوں نے تین نوٹے ٹک 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 کر کے نکال کے ایف آئیر کر دی میری پوری زندگی کی یہ پہلی ایف آئیر ہے پہلی اور یقیناً آخری بھی ہونی چاہیے اور میں یہ حیران ہوں اس باتے کہ پیسہ بھی برامت ہو گیا لوگ بھی پکڑے گئے ایف آئیر کٹی تو تین لوگ کے نام تھے انکوائری ہوئی مجھے بلائے نہیں گیا پیسہ برامت ہو گیا ہے سب سے اپورنٹ بات ہی ہے اور دوسری بات ہی کہ وہ کمپنی کام کرتی ہے کئی سال تک اور ایسی کئی کمپنیاں میں بھی یقیناً کام کر رہی ہیں اور مجھے پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جالی کمپنیوں کے پر آپ بات نہ کیا کریں آپ ایان علی اس وقت پہلے ایکٹیو ہوئے تھے پھر آپ دوبارے ایکٹیو ہوئے تو میں اب انشاءاللہ دوسری عدالت سے رجوع کر رہا ہوں لیکن یہ موقع سامنے آنا ضروری تھا کہ � ایم ڈی کے طور پر پیش نہیں ہوئے ایک دو دفعوں کے سامنے یعنی ابھی بعد میں پہلے تو جو انہوں نے انکوائری کی اس کو بلائی نہیں ہوگی ابھی جو میں مجھ سے باہر گیا تین نوٹیس بھیجے میں مجھ سے باہر تھا میں نے کہا میں آ رہا ہوں بھائی تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ایف آئی کرتے اور کل ایف آئی آر پھر زمانت پھر یہ ہے پھر ادھر سوزر سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن ایک میرا مطابق بس یہ ہے کہ پی ٹی پی کا دس سال کا آورٹ کروائے جائے اور چیک کیا جائے کہ یہاں اور دوسرے سرکاری اداروں میں کتنی کمپنیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں جو کل آکے انہوں نے انکشاف کیا ادار عدالت بھی حیران تھی کہ دے گے بنانے والے میرے میں بھی پرشان ہوں میرے یہ تو پہلے تو پہلے تو انکشاف ہو رہا ہے کہ دے گے بناتی نہیں ہوں کمپنی تو وہ دے گے بنانے والی کمپنی کسی نے بنائی تھی لوگ پکڑے گئے تھے وہ منی لاننگ کرتے رہے دوہزار بارہ تک یا تیرہ تک ہدا جانے کم تک اور دوہزار اٹھارہ میں جا کے ڈاکٹر شاہد سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی دوہزار آٹھ میں آپ نے آپ تصور کریں کہ جب تین ماہ کے پابندی لگی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا ٹی بی کے اوپر میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں جی اگر اس سے یہ ذرا سا کیس سامنے آ جا تھا تو ہمارے جو عباب تھے جو پتھر مار رہے تھے مجھے دوست عباب سارے وہ میڈیا پر بیٹھتی کیا کرتے میں رہا ہے یہ تو کیسے یہ تو اس سرد دوبارہ شروع ہوا جب میں نے دوبارہ سے یہ جالی اکاؤنٹس کی کہانیاں جو آ رہے ہیں روز سامنے ان کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کے اندر جس کمپنی میں یقینا ہی کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر شاہد کو بیٹھاو تو دوبارہ تو یہ سارا کیس ہے اور پیسے برامت ہو گئے ہیں لوگ پکڑے گئے ہیں پیسے ان سے برامت ہو گئے ہیں کمپنیاں انہوں نے بنائیں یہ سب کچھ کیا یہ خدا کا حصہ چیک کریں اور اس میں جو ہے وہ یہ وہی ہے یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ میں فالودے والا یا شربت والا یا جس کے جسے اس سائن کرواجے لے گئے اس وقت جالی کمپنی کا اور اس کے طرح منی لوڈنی کرتے رہے وہ لوگ پکڑے بھی گئے ان سے پیسہ بھی برامت ہو رہا ہے اور ان کے نام پر ایف آئی آئی رہی تھی اور میں چند روز کے لیے باہر گیا تو انہوں نے میرا نام ایف آئی آئی میں ڈال دیا تو انشاءاللہ یہ نہیں بچیں گے کچھ بھی کر لیں یہ چھوٹی 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 چ لیں یہ سامنے آئی کہ سرکاری اداروں میں پی ٹی وی کے اندر دیکر بنانے والی کمپنی بنائی تھی لوگوں نے اور دیکر بنانے والی کمپنی کس نے بنائی تھی اور کیسے کام کرتی رہی اتنے سال کیسے اور ایک نہیں سیٹر ہزاروں کو کمپنی ہوں گی مختلف سرکاری اداروں میں تو برائے کرم یہ ایک نئی کہانی چھڑ گئے کل اور اب ذرا مجھے یقین ہے کہ جو تحقیقاتی اداریں وہ یہ بھی چیک کریں دے کے منانے والی کمپنی بھی کام کرتی ہے پی ٹی وی میں اور باقی سرکاری اداروں میں اور اچھی کتنی کمپنی ہیں جن کے طور پر منی لانڈنگ ہوتی رہی ہے بہت جلد انچانا آپ سے ٹی وی سٹیم میں ملاقات ہوگی اپنا دوستو رہی چیزار ہوں بہت جلد انچانا آپ کے لونے سب خیل کی گناہ